پاکستان جیسے ملک میں جو دودھ کی پیداوار کے اعتبار سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہو اور عوام کو دودھ ستر روپے فی لٹر ملے تو حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہے پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق دودھ دینے والے مویشوں کی تعداد دو کروڑ کے قریب ہے جو یومیا دس کروڑ لٹر اور یوں سالانہ تینتیس تا چھتیس ارب لٹر دودھ مویا کرتے ہیں پاکستان میں فی مویشی دودھ دینے کی صلاحیت پانچ لٹر تک ہے جو کہ آوست میار سے کہیں کم ہے پاکستان ڈیری ڈیولپمنٹ کمپنی کے تحت شروع کیے گئے کمیونٹی ڈیری فارمنگ منصوبے کے ذریعے دودھ کی پیداوار میں فی مویشی چھ لٹر تک کا اضافہ ہوا ہے جس سے نہ صرف دودھ کی پیداوار بڑی ہے بلکہ ڈیری فارمنز کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے یہ کمیونٹی ڈیری فارمنز رحم یار خان، جمال دین والی، سکرن، نواب شاہ اور عمر کوٹ سمیت دیگر اضلاع میں قائم کیے گئے ہیں پاکستان ڈیری ڈیولپمنٹ کمپنی کے چیف مینجر ندیم عباس کے مطابق محض مویشیوں کو کھلا چھوڑنے اور پانی کی وافر مقدار میں فرامی سے دودھ کی پیداوار کو دو گنا کیا جا سکتا ہے ہم نے ہنڈرڈ کیمونٹی فارمنز بنانے تھے پورے پاکستان میں جو کہ اب ہم 58 بنا چکے ہیں جس میں 29 کے قریب سندھ میں ہیں، باقی پنجاب میں ہیں، نوی ایف بی میں ہیں اور پورے پاکستان کے اندر یہ پرگرام پھیلا ہوا ہے، 58 کیمونٹی فارمنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ہنڈرڈ کا ہمارا ٹارگیٹ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہنڈرڈ بنا لیں تو پورے پاکستان میں لوگ دیکھیں اور خود بخود ڈیویلپ ہونا چکے ہیں، اب یہاں پہ ہم نے بنایا تو ساتھ کے بندے خود بخود ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سیکھتے ہیں تو لرننگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی پھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان ڈیری ڈیویلپمنٹ کمپنی نے 1994 میں اپنے قیام کے بعد ملک بھر میں سو کمیونٹی ڈیری فارمز کا منصوبہ بنایا تھا تاہم گزشتہ ایک سال سے پی ڈی ڈی سی کے فنڈز رکے جاننے کے بعد سابق وفاقی وزیر جہانگیر طریب نے رحم یار خان اور ملکہ دہاتوں میں 35 کمیونٹی ڈیری فارمز کو گود لیا ہے جبکہ مزید 30 کمیونٹی ڈیری فارمز کے قیام کا حدف بھی ہے کمیونٹی ڈیری فارمز سے مقامی ڈیری فارمرز بھی خوش نظر آتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں بھی مصبت تبدیلیاں آئی ہیں جانوروں کو کھلا چھوڑے پہلے جو بندے ہوئے تھے اس وقت ہم نے جانوروں کو کھلا چھوڑا اس سے یہ پیداوار کہ ان کو پانی 24 کنٹے کھلا ملا اس سے ہماری پیداوار دو سے تین لٹر میں اضاف ہو گئے ڈیلی فی جانور اس کے ساتھ ہم توڑی زیادہ اصمال کرتے تھے وہ ہم نے کم کر دی ہے اس کے ساتھ ہم نے سب چارے کا اصمال زیادہ کیا اور سلانہ ویکسینیشن سیزنل جیسے ہوتی ہے وہ ہم کروا رہے ہیں جو پہلے نہیں کرواتے تھے تو شیڈ کا جو اصمال ہے ان کی گرمی سردی انوارمنٹ کا خیال کیا ہے کہ اس کو کیسے سردی سے بچانا چاہیے گرمی سے ان تمام عامل کو کرنے سے ہمارا یہ ہوا ہے کہ کم از کم ہمارا سات آٹھ لٹر کا اضافہ ہوا ہے ماہرین کے مطابق محس دودھ دینے والے جانوروں کو کھلا چھوڑنے پینے کے پانے کی وسیف رامی اور سبز و تازہ چارہ دینے سے نہ صرف دودھ کی پیداوار میں اضافہ سے ہم خود کفیل بن سکتے ہیں بلکہ دودھ کی برامت سے قیمتی ذریعہ مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے مظر علی رضا سین بی سی پاکستان کراچی